عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں آئیام مرض گزارنے کی اجازت چاہی اور آپ کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے آپ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے عبیداللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ذکر اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے جن کا نام نہیں لیا جانتے ہو وہ کون تھے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاسی